اسلام علیکم اسے دکٹر محمد نوید جعفر سیکنڈ ڈیئر متمیرکس چپٹر نمبر سیکس ایکسرسائز نمبر سیکس پوائنٹ ٹو قویسٹن نمبر تھری اینڈ فور جی تو آپ اس لیکچر کے اندر جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ایکچلی کیا ہے ہم بات کریں گے آپ کے اس ایکسرسائز کے قویسٹن نمبر تھری اور فور کے اوپر جب قویسٹن نمبر تھری کو دیکھیں گے تو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ایک پوائنٹ موجود ہے اور کیا وہ پوائنٹ سرکل کے اندر موجود ہے on the circle ہے یا outside the circle ہے پروسس آپ دیکھیں گے ابھی قویسٹن کے اندر اور جو اس کا قویسٹن نمبر فور ہے اس میں ہم نے تینجنشل ڈسٹنس فائنڈ کرنا ہے تینجنشل ڈسٹنس ہوتا کیا ہے ایک لینٹ ہوتی ہے between any two points اور وہ any two points کون سے ہیں ایک وہ آپ کا تینجنسی پوائنٹ اور ایک جہاں سے تینجنٹ لائن ڈراؤ کی جاری ہے تو کس طرح سے ہم کریں گے اس قویسٹن کو پروسید آئیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اس قویسٹن کو جی تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکشن کریں گے ایکسسائز نمبر 6.2 کے قویسٹن نمبر 3 & 4 کی قویسٹن نمبر 3 کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ چیک دا پوزیشن آف دا پوائنٹ 5.6 وید رسپیکٹ تو دا سرکل اب جب آپ نے کسی پوائنٹ کی پوزیشن چیک کرنی ہوتی ہے کہ آیا کہ یہ پوائنٹ سرکل کے اندر ہے سرکل کے اوپر ہے یا سرکل کے باہر ہے تو اس کے لیے کانسیپٹ کیا ہے یہ کانسیپٹ آلریڈی میں آپ کو ڈلیور کر چکا ہوں لیکن قویسٹن کا آغاز کرنے سے پہلے میں اس کو درہ میمرائز کروانا چاہتا ہوں وہ کانسیپٹ کیا ہے جس کی بیس پہ ہم ان قویسٹن کو پروسیڈ کریں گے سو کانسیپٹ دیکھئے گا پوزیشن اور سرکل کا جو ریلیشن ہے کسی بھی پوائنٹ کی پوزیشن کے حوالے سے وہ آپ دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس جو سرکل ہے اگر آپ کے پاس ایکوئین آف سرکل جو ہے وہ جنرلائزڈ فارم میں ہے اگر آپ کے پاس یہ جنرل فارم آف دا ایکوئین آف سرکل ہے اور آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ اس کے اوپر آنے والا کوئی ایک پوائنٹ جو ہے میں کہتا ہوں کہ ایک پوائنٹ ہے پی آف ایکس ون وائی ون یہ پوائنٹ اس سرکل کے اوپر موجود ہے اگزیکٹلی آن دا لائن یا سرکل کے سائیڈ پہ کہیں باہر جا کے موجود ہے یا پھر یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ ان سائیڈ دا سرکل موجود ہے سو یہ تین باتیں چیک کرنے کے لیے آپ کو کانسیپٹ کا آئیڈیا ہونا ضروری ہے سو وہ کانسیپٹ کیا ہے ذرا غور کیجئے گا وہ کانسیپٹ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو اس کے اندر پوٹ کر دیں اگر آپ نے اس کو پوٹ کیا ایف ایکس ون سکوئر پلس وائی ون سکوئر پلس ٹو جی ایکس ون پلس ٹو ایف وائی ون پلس سی گریٹر دن زیرو آ گیا اور اس کے گریٹر دن زیرو آنے کی صورت میں آپ یہ کہیں گے کہ دین آپ کا جو پوائنٹ ہے پی آف ایکس ون وائی ون لائنگ آوٹ سائیڈ دا سرکل لائنگ آوٹ سائیڈ دا سرکل سو ایسی سیچوئیشن میں آپ کا پوائنٹ سرکل کے باہر کہیں موجود ہوتا ہے لیکن سیکنڈ کنڈیشن کی جانب جاتے ہیں سیکنڈ کنڈیشن میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ پوائنٹ اس میں پوٹ کیا ایکس ون سکوئر پلس وائی ون سکوئر پلس ٹو جی ایکس ون پلس ٹو ایف وائی ون پلس سی اگر یہ آپ کے پاس لیس دن زیرو آ گیا تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ اس کے اوپر جو پوائنٹ ایکس ون وائی ون ہے لائنگ انسائیڈ دا سرکل یہ سرکل کے اندر کہیں موجود ہے یہ دو باتیں ہو گئیں اب اس کے بعد تیسری بات کی جانب چلتے ہیں کہ اگر یہ پوائنٹ ایف ایکس ون سکوئر پلس وائی ون سکوئر پلس ٹو جی ایکس ون پلس ٹو ایف وائی ون پلس سی ایکوالس ٹو زیرو تو اگر یہ ایکسیکلی اس کا ریزلٹ زیرو کے ایکول آ گیا تو دین یو کن سی دا دیس پوائنٹ لائنگ ایکسیکلی آن دی باؤنڈری آف دی سرکل یہ ایکسیکلی سرکل کے اوپر کہیں نہ کہیں موجود ہے تو یہ اس کی تین کنڈیشنز ہیں جس کے مطابق ہم اس کو پرفارم کریں گے اب ایک تو یہ تھا دوسرا اگر سرکل آپ کے پاس یہ جینرل فارم آف دی ایکوئین آف سرکل ہے اگر آپ کے پاس سٹینڈر فارم آف دی ایکوئین آف سرکل آ جاتی ہے تو سٹینڈر فارم کے اندر کیا ہوگا اس کا بھی کانسیپٹ دیکھ لیجئے پھر ہم کوسٹن کی جانے موو کرتے ہیں سٹینڈر فارم آف دی ایکوئین آف سرکل ہے ایکس سکوئر پلس وائے سکوئر اس ایکولز ٹو اے سکوئر اب اس کے مطابق دیکھیں آپ کا پوائنٹ وہی ایکس ون وائے ون ہے اب یہ پوائنٹ اور اس سرکل کا کیا ریلیشن ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں یہ پوائنٹ اور سرکل کا یہ ریلیشن ہے کہ اگر یہ اس کے اندر پوٹ کروں گا ایکس ون سکوئر پلس وائے ون سکوئر اور یہ ایکزیکٹلی اس کے ایکول اگر آ جاتا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کا اون دہ سرکل ہے اگر ایکس ون سکوئر پلس وائے ون سکوئر گریٹر دن اے سکوئر آ جاتا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کا outside the circle ہے اور اگر x1 square plus y1 square less than آپ کے پاس a square آ جاتا ہے تو یہ point آپ کا inside the circle ہے سو یہ تین concept ہیں ان تین concepts کی بیس پہ ہم different questions کو perform کریں گے اور دیکھیں گے کون سا point کس جگہ پہ واقع ہے سو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں ہمارے پاس اس وقت exercise میں question number 3 موجود ہے جو اس pattern پہ ہونا ہے سو دیکھئے گا جی question number 3 یہ ہمارے پاس ہے question number 3 اور اس میں سوال وہ یہ کرتا ہے کہ check the position of the point اس point کی position check کیجئے گا check the position of the point اور وہ actually point آپ کے پاس کیا ہے 5,6 check the position of the point 5,6 with respect to the circle آپ کے پاس circle موجود ہے x square plus y square is equals to 81 اس کے مطابق آپ نے اس کو adjust کرنا ہے اس کو set کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ یہ point کہاں پہ واقع ہے کہاں پہ lie کرتا ہے سو دیکھئے گا جی آپ کے پاس point موجود circle موجود اس کے اندر put کرتے ہیں اور بہت آسان سا question ہے کوئی اس میں ایسا ابحام نہیں ہونا چاہیے which implies that اگر میں اس کو put کر دیتا ہوں 5 square یہ آ جائے گا plus کیا بنے گا میرے پاس 5 square اور یہاں پہ y square جو ہے وہ آپ کے پاس اس کو ایک اور sense میں بھی دیکھ سکتے ہیں 5 square اور یہ آپ کے پاس اگر یہ ایسے بھی لکھ دوں x square plus y square minus 81 is equals to 0 والے pattern پہ بھی چلیں گے تو بھی ٹھیک ہے otherwise یہ بھی ٹھیک ہے جس بھی انداز سے آپ دیکھنا چاہے ہیں different ways بتاتا ہوں تاکہ آپ کے پاس concept آ جائیں اس کو دیکھئے گا 6 square let's minus 81 بھی یہاں پہ کر دیتا ہوں کیا result بنتا ہے 25 plus 36 minus 81 اب اس کو کرنے کے بعد میرے پاس جو result بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے 25 اور 36 کو جب میں نے add کیا تو میرے پاس آ گیا 61 minus 81 جواب آ گیا minus 20 جو کہ less than 0 ہے اور اگر answer less than 0 آ جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس آنے والا point ہے so the point یہاں پہ بتا دیں جو بھی point آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا ہے جو point ہے پی آف آپ کا point یہاں پہ ہے 5 and 6 lying inside the circle lying inside the circle وہ circle کے اندر موجود ہے لہذا جی وہ point circle کے اندر آ گیا کہیں نہ کہیں second part کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا سوال ہے اور پھر اس کو perform کرتے ہیں part number 2 ہے سوال وہ یہ کرتا ہے circle change کر دیا 2x square plus 2y square 2x square 2y square plus 12x یہ آ گیا 12x اور minus 8y plus 1 is equal to 0 یہ آپ کے پاس circle آ رہا ہے اب اس circle کے مطابق آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ جو given point ہے یہ point کہاں پہ واقع ہے اب point آپ کے پاس وہی جو previous تھا 5 and 6 اس point کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ کہاں پہ واقع ہے سو آپ اس میں کیا کریں اس point کو جب compare کرتے ہیں پی آف ایکس y کے ساتھ تو یہاں سے ابسیسہ آپ کے پاس 5 آ جاتا ہے ordinate آپ کے پاس 6 آ جاتا ہے جی اب ہم اس point کو اس کے اندر put کریں گے اور دیکھیں گے ہمارے پاس کیا سیچویشن ہے so point آپ نے put کرنا ہے equation of circle کے اندر so circle کی equation کے اندر جب ہم نے put کیا تو یہ آ گیا 2 اور 2 کے بعد اب ہم نے اس کا square کر دینا ہے 5 square ہو گیا پلس پھر ہے 2 یہ ہے 6 square اس کے بعد آپ کے پاس 12 x ہے اب یہ جو 12 x ہے وہ آ جائے گا 12 into یہ آپ کے پاس 5 ہے اور پھر اس کے بعد minus 8 y ہے تو minus 8 y جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 8 into 6 یہ آپ کے پاس آ گیا اور پلس 1 اسے آگے move کرتے ہیں 2 5 square آپ کے پاس کتنا بن رہا ہے 5 کا جب آپ square کرتے ہیں تو 5 کا square کرنے پر آپ کے پاس یہ 25 آ گیا پلس یہ آ جائے گا 2 اور یہ آپ کے پاس 36 ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس 12 into 5 کریں گے ایک ہی وقت میں ساری multiplication کر لیں گے exactly 12 بجاتا ہے اب وہ 12 کو جب آپ ایڈ کریں گے ادھر تو آپ کے پاس 13 اور 13 پلس آپ جب کرتے ہیں 72 تو آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا situation بنتی ہے آپ جب اس کو ایڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق اس کو دیکھتے جائیے اور بناتے جائیے کیا situation آپ کے سامنے بن رہی ہے آپ کے پاس یہ آ جائے گا ادھر 50 پلس this 50 پلس 72 اس میں سے اس کو مائنس کیا تو پلس 12 آ جائے گا اور پلس 1 آ جائے گا اس کو اب ایڈ کر کے اس کا ریزلٹ بتائیں یہ آپ کے پاس آ رہا ہے 50 پلس یہ آ رہا ہے 13 اور 13 پلس 72 85 آ گیا 85 میں جب آپ اس کو ایڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس 135 آ رہا ہے so 135 اور obviously that is greater than zero اگر وہ 135 ہے تو 135 obviously جو کہ ہمارے پاس greater than zero آ رہا ہے اور greater than zero آنے سے کیا مراد ہے کہ یہ پوائنٹ کہاں پہ لائے کرتا ہے یہاں پہ یہ بات آپ بتائیں گے the point آپ کے پاس کیا ہے 56 ہیں کونسیپٹ آپ پہلے بنا ہوا ہو اب جی ٹینجنشل ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسٹنس بیٹوین اگر میں اس طرح سے اس کو لکھوں ڈسٹنس بیٹوین آپ کا جو ٹینجنسی پوائنٹ ہے ٹینجنسی پوائنٹ جو exactly on the سرکل ہوگا to that point جہاں سے ٹینجنٹ آ رہی ہے اس سے اس کا جو آپ کا ڈسٹنس ہے اس کو آپ ٹینجنشل ڈسٹنس کہتے ہیں اب وہ ٹینجنشل ڈسٹنس کا فرمولا ہے آپ اس فرمولا کے مطابق چلیں اگر ٹینجنشل ڈسٹنس کی بات ہو رہی ہے سو ٹینجنشل ڈسٹنس مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایکوئین آف سرکل جو ہے وہ یہ دی ہوئی ہے ایکوئین آف سرکل اب اس کے مطابق بتاؤں گا ایکوئین آف سرکل اگر آپ کے پاس ایکس سکوئر پلس وائے سکوئر پلس ٹو جی ایکس پلس ٹو ایف وائے پلس سی ایکوئل سٹو زی رو یہ آپ کے پاس ایک ایکوئین آف سرکل ہے سو آپ اسی ایک پوائنٹ سو پی آف ایکس وائے 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 آپ کے پاس جو تینجنشل دسٹنس ہے اس کو میں لیٹس ڈی سے ظاہر کرتا ہوں اور وہ تینجنشل دسٹنس کا جو فارمولا ہے ہمارے پاس وہ ہے ایکس وان سکوئر یعنی کہ exactly اسی ایکوئین آف سرکل کے اندر آپ نے صرف وہ پوائنٹ پوٹ کر دینا ہے ایکس وان تو ایف وائے وان پلس سی سو دیکھتے ہیں سوال میں کیا ڈسکس ہو رہا یہ آپ کا question number 4 اور question number 4 میں یہ کہا جا رہا ہے find the length of the tangent drawn from the point یہ آپ نے length of the tangent find کر نی ہے find the length of the tangent drawn from جو draw کی جا رہی ہے drawn from form ڈیوائیڈنگ بائی اب ہم کیا کریں گے یہاں length of tangent کے مطابق بات کر رہے ہیں so the length of tangent کا formula the length of tangent اب یہ question کا part بنائیں is جو آپ کے پاس اس کے مطابق length of tangent آئے گی وہ آجائے گی l یا d سے ظاہر کر دیں پاس 3y ہے تو آپ 3 times 4 کر دیں اور minus 1 31 by 5 کر دیں یہ آپ کے پاس آجائے گا سو اب اس کو solve کر دیکھ تیں کیا result بنتا ہے یہ solution ہو جائے گا یہ آپ کے پاس آجائے گا 25 یہ آپ کے پاس آجائے 16 plus 10 plus 12 minus 1 31 by 5 یہ آگیا لو جی ان سب کو آج کریں یہ آپ نے آج کیا تو یہ آپ کے پاس بن گیا 10 اور 12 22 22 کو 16 میں آج کریں گے تو آپ کے پاس 38 اور 38 کو 25 میں آج کریں گے تو آپ کے پاس 63 so یہ rs 63 minus 131 by 5 اور اس کا square root یہ بن 1 5 minus 131 divided by 5 یہ آجائے گا اب اس 3 1 5 میں سے آپ نے اس کو calculate کر لینا ہے کہ 131 کو minus کریں تو کتنا بچتا ہے اس میں سے اس کو minus کریں تو یہ آجاتا 181 اور by 5 184 by 5 تو یہ آپ کے پاس 184 by 5 بچ جائے گا یہ اس کا تینجنشل ڈسٹنس ہے لہٰذا آپ نے دیکھا کہ تینجنشل ڈسٹنس کس طرح سے فائن کرتے ہیں پروسس سارا آپ کو میں ایک دفعہ جاتے جاتے زبانی گائیڈ کر دیتا ہوں دونوں questions کا پروسس جب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی point جو آپ کو given point ہوتا اس point سے آپ نے دیکھنا ہے کہ point circle کے اوپر موجود ہے circle کے اندر موجود ہے یا circle کے باہر موجود ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جسٹ اس point کو اس circle کے اندر پوٹ کرنا ہے اور اگر point کو circle کے اندر پوٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو result ہے وہ positive آ جائے یعنی کہ جو بھی numeric number بنے وہ positive بن جائے تو آپ کہیں گے کہ اس کا answer greater than zero آنے کی صورت میں یہ point کہیں circle سے باہر ہے اگر وہ exactly zero بن جائے تو وہ on the circle ہے اور اگر وہ negative بن جائے تو inside the circle ہے یہ concept آپ کا جو آپ کو بتایا کہ relation یا position of a point with respect to circle دوسرا آپ نے دیکھا دور ایک point پڑھا ہے اس point سے آتی ہوئی ایک tangent line ہے اور اس کا tangency point تک جو distance ہے جس کو tangential distance کہتے ہیں وہ کس طرح سے find کیا جاتا ہے اس tangential distance کا process آپ کو بتایا کہ آپ d equal to x one square plus y one square plus 2 g x one plus 2 y one plus c اس کا square root لیں اور اس کے اندر اس point کو put کر کے اس کا final result بتا دیں یہ تھا آج lecture hope so you understand the today's lecture جی تو آپ نے دیکھا اس lecture کے اندر ہم نے بات کی question number 3 اور 4 کی question number 3 جو تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک point ہے آپ کس طرح سے check کرنا چاہتے ہیں کہ point on the circle ہے inside the circle ہے یا outside the circle ہے تو جب بات کی ہم نے on the circle کی تو exactly zero کے equal point put کرنے کے بعد result آیا جب inside the circle تھا تو less than zero آگیا اور جب outside the circle ہوا تو greater than zero یعنی positive value آگئی tangential distance question number 4 کو جب ہم نے solve کیا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے سب سے پہلے وہاں سے جو جو اس کے حضات 5 آرہ تھا اس کو common لیا اس 5 کے آرہ 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 آرہ